اے کسی نے بکواس کیا ہے وہ کوئی علی عباس اسکری چھتونگڑا اس چھتونگرے کو لغام ڈالو لغام وگرنا ہم نے لغام ڈالی تو بڑوں بڑوں کو ڈالیں گے گتی سے گھنچ لیں گے زبان پراز کو جیڑی زبان رسول اللہ بھی گستا کی کرے اسی اس زبان لو کھچنا بھی جان میں اگر ہکر ہکر پالانے ایسے لوکر لغام ڈالی تو سلیمان تصیر دوارے سامنے میں ہر گرد اندر مبتاز قادری دی ہے ہر گرد اندر حسین راشق لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک جملہ میرا اپنے ذکروں میں اتار لو علی عباس اسکری تُو نے یہ جو پکواس کیا ہے رسول اللہ کی حرمت ہے جو حملہ کیا ہے مرد تو مرد رہ گئے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کریں درخت چل کے آ جاتے ہیں مصطفیٰ انشارہ کریں ابو جاغل کی مٹھی میں کئی کر کئی کرتے ہیں اگر سجد حسین کا فرد با مقام ہے تو وہ بھی الحمدللہ مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ سبحان اللہ حضور کی وجہ سے ہم نے کس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا گھر والے ہوں یا دھر والے ہوں ہم نے حضور کی وجہ سے مانا وہ علی عباس اسکری چھتونگڑ ابھی ابھی تو تجھے اپنے باپ کا نہیں بتا تجھے اپنی ماں کا نہیں بتا تم نے ٹیسک نہ بھی کرواؤ پھر بھی ہمیں پتا ہے اپنی تسلیق لیے کروالو تمہیں بھی خبر مل جائے گی تیرا باپ دنیا میں عجیب ہوگا پتہ نہیں کھان ہوگا کوئی ولید بن مغیرہ کے باب جیسا چنواہا تیرا باب ہوگا جو تو گستاخیاں کرتا ہے حسین بلائے تھوڑے ہوں تو سب چلے جائیں تو بڑے پکے ہوں مصطفیٰ کے پاس بندے زیادہ تھے آتے تھے لیکن لیکن ان کی اندر کچھ اور تھا تیری اکل کام نہیں کر رہی کس کے متعلق کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تیرے پاس کوئی حق نہیں رسول کے کلمہ پڑھنے کا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے کا تمہاری بکواس نے ثابت کر دیا ہے کہ تیرے اندر ایمان کی حرارت پہی تیرے عقیدے کو تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ تیرا نظریہ کیا ہے جس کا عقیدہ جھوٹا کی جنگات میں ہو وہ کیا بیان کرے گا وہ کیا ترجمانی کرے گا جس کو رسول کی معنی کا نہیں پتا جس کو مصطفیٰ کے معنی کا نہیں پتا جس کو محمد کے معنی کا نہیں پتا جس کو لفظ نبی کے معنی کا نہیں پتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کر سکتا ہے نبی کی ترجمانی وہ ہی کر سکتا ہے جو کربلا کے حسین کی عاشقی کر سکتا ہے ہم نے بڑا پرداشت کیا ہے بڑے سالوں سے پرداشت کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کے کونے کونے کو ہم دیکھتے ہیں ہر زیلے کو دیکھتے ہیں ہر صوبے کو دیکھتے ہیں ہر صوبے سے نکلنا والی آواز کو سنتے ہیں لیکن ملک کی عمن کے لئے خموش ہیں ہماری خموشی کو ہمارے پرعمل لہجے کو ہماری شرافت کو جو ہی نہ سمجھا جائے کہ اب ہم خموش رہیں گے اس بات سے ہم خموش رہنے والے نہیں ہیں جو رسول اللہ کی گسا ہی کرے تو سنی خموش رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اہلے تشیلوں میں بخیرت ہے کوئی سمجانے رسول کی قصدہ ہی کرے ہم اسے پرداشت نہیں کریں گے ہم صرف اسی کو سینے سے لگائیں گے جو ہمارے رسول کی عزت کرے گا جو ہمارے رسول کی عزت کرے گا عزت اس کی کریں گے جو رسول کی عزت کرے گا بتاؤ عزت اس کی کریں گے جو بابا سے بلند بتاؤ عزت اس کی کریں گے جو عزت اس کی کریں گے جو رسول کی عزت کرے گا جو حضور کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں تو میں پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہوں میری آوازوں تک جائے گی میں تمام اداروں کو مخاطب کر کے یہ اپنا عرض نامہ آج کے اس خطاب کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں اگر علی عباس عسکری کو لغام نہ ڈالی تو پھر نہ کہنا یہ ممتاز قادری پھر پیدا ہو گیا ہے یہ کون ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جس کی اسکرتی میں مانے محمد کا عشق سنایا تھا یہ وہی ممتاز قادری ہے جس کی مانے بچے کو اٹھا کر لوریا لیتے ہوئے مہر علی کی ناتیں سنایا کرتی تھی یہ وہی ممتاز قادری ہے جس نے عنامہ اقبال کبڑا ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جو سید نصیر الدین نصیر کا عشق ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جو علی حجویری کے قدموں میں سلام کیا کرتا ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جس نے خاضی لبدین کے روپ میں خود کو اتار کر بتایا ہے ہم مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگانا بھی جانتے ہیں گستا کے رسول کی جان لینا بھی جانتے ہیں نعرہ اے تکمیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت گستا ہے نبی کی ایک صدا گستا ہے نبی کی ایک صدا نعرہ رسالت نعرہ لانا تھے پھر آتی تھے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا نعرہ رسالت نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا سکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ نہ روں خواجہ خطہا کی عزت بر خدا شاہد شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا لبیق 때� موسیقی